پنجاب میں دھن اور سموک کا راج ملک کے علودہ ترین شہروں میں آج بھی لاہور کا پہلا نمبر ائر کوالٹی انڈیکس 499 تک پہنچ گیا ملک کے علودہ شہروں میں رجحان کا دوسرا نمبر علودہ ترین شہروں میں لو دھرات ایسرے نمبر پر رجحان میں ایک او آئی 451 ریکارڈ خیبر پختونخواہ کے بیشتر اجلاع میں سموک دھن کے باعث بند موشروبے کھول دی گئے غزہ اور لبنان میں اسٹرائیلی فالس کی دہشت گردی جاری اسٹرائیلی فالس کی بمباری میں غزہ میں 64 لبنان میں 28 افراد شہید غزہ میں شہادتیں 43,665 ہو گئیں اقوام متحدہ نے کہا کہ دنیا اسٹرائیلی کے سنگین ترین جرائم کا مشاہدہ کر رہی ہے غزہ میں ایک قہد کے انتباہ کو مسترد کر دیا اسٹرائیل غزہ کی امداد میں رکاوٹ نہیں ڈال رہا امریکہ اسٹرائیل کی حمایت میں سامنے آ گیا لاویٹ ہاؤس کے نائب ترجمان ویدان پٹیل نے کہا اسٹرائیل نے غزہ میں انسانی امداد سے متعلق قانون کی خلاف عرضی نہیں نئے امریکی انتظامیہ کی تشکیل کامل جاری نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جان ریڈ کلیف کو سی آئی اے کا ڈائیکٹر مغرر کر دیا جان ریڈ کلیف ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھ ہی ہیں ٹرمپ کے پہلے دور حکومت میں بھی قوم انٹیلیجنس کے ڈائیکٹر ہیں بھارت چیمپئن ٹرافی کھیلنے نہیں آتا تو نہ آئے پاکستان کوئیٹ بورٹ ڈٹ گیا آئیک سی سی کی ایمیل کا تغرہ جواب دے دیا خط میں بھارت کے انکار کی وجوہات مانگنی میگہ ایونٹ پاکستان میں کرانے پر زور بھارت نہیں آتا تو پاکستان بھارت میں یہ کبھی نہیں کھیلے گا پاکستان کے واضح موقف پر آئیک سی سی پریشان ایونٹ منتقل کرنا عالمی باڈی کے لیے چیلنج ہوگا بھارت کو چیمپئن ٹرافی کے لیے پاکستان ضرور آنا چاہیے پاک بھارت معاملات بہتر بنانے ہوں گے بگھڑتے معاملات کو سمارنے کی ضرورت ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو کہا پاکستانی معیشت میں بہتری آنا شروع ہو گئی پی ٹی آئی نے کوئی ایک منصوبہ دیا ہے تو دکھا دیں پی ٹی آئی نے نوجوانوں کو گاڑیوں کے پیچھے بھاگنے پر لگا دیا بیرونی کرزے ترقی پذیر ملکوں کے لیے موت کے پھندے بن چکے شہباز شریف نے ترقی پذیر ملکوں کے لیے 68 خرب ڈالر مانگ دئے وزیراعظم کا باقو میں کلائمنٹ کانفرنس سے خطاب کہا مولیاتی تبدیلیوں کے مقابلے کے لیے خصوصی فنڈز دیے جائیں امیر ملکوں کو چیلنجز سے نمٹنے کے لیے آگے آنا ہوگا یو این فریم ورک پر عمل کرنا ہوگا پاکستان کو دو تباہ کنس سیلابوں کا سامنا کرنا پڑا گلیشئرز ہماری لائف لائن ہیں ابھی زخائر محفوظ بنانے کے لیے گلیشئرز کا تحفظ ضروری ہے وزیر دفاع خواج آصف نے سموگ پر پنجاب حکومت کے مواقف کا پوسٹ وارٹم کر دیا صوبائی حکومت کے تمام دعوے کو جھٹلا دیا کہتے ہیں فصلوں کی باقیات مونجو داروں کے وقت سے جلائی جا رہی ہیں صرف شور ہے کہ چاول کی فصل کی باقیات جلانے سے سموگ ہوتی ہے نوکر شاہی نے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیشے لگایا ہوا ہے سموگ بھارت سے امپورٹ ہو رہی ہے اب آج اب مغرب سے مرشے کی طرف چلے تو پھر کیا ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نباس کا کہنا ہے سموگ پرانا مسئلہ ہے رات و رات حل نہیں ہوگا آنے والے برسوں میں سموگ کم ہو کر ختم ہو جائے گی نازی میں سموگ کو سنجیدہ نہیں لیا گیا سموگ اور دھن کے باعث موٹروے بند لاہور موٹروے کو بند کر دیا گیا ایم تری لاہور سے درخانہ تک سفر ممنوع قرار ترجمان موٹروے کی شہریوں کو رات کے وقت غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدا ہے پنجاب حکومت قائندہ برس نویمبر دسمبر اور جنوری میں شادی ہالز بند کرنے پر غور اگلے برس لوگوں کو کہیں گے سردیوں میں شادیاں نہ کریں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا لاہور ہائی کورچ میں بیان عدالت کو بتایا ازلا میں ٹاسک فورس بنا دیں دھونا چھوڑنے والی گانیاں سڑک پر نہیں آئیں گی جو حصف شاہد کریم نے ریمارکس دیئے سموگ جنوری تک رہے گی حکومت نے ابھی تک کچھ نہیں کیا ایسے کام نہیں چلے گا لاہور میں بڑے تعمیراتی منصوبوں کو روک نہ ہوگا پیارے پاکستانیوں آپ کراچی منتقل ہو جائیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مشفرہ بلاول بھٹو نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے سموگ کے عداد و شما شیئر کر دی ہے پنجاب میں سموگ کے باعث سے ایک کروڑ سے زائد بچے خطرے سے دو چار یونیسیف نے دل دہلا دینے والی ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ کے مطابق چھوٹے بچے فضائی آلودگی سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں زہریلی ہوا میں سانس لینے سے پانچ سال سے کم عمر ایک کروڑ دس لاکھ بچے خطرے میں ہیں پانچ سال سے کم عمر بچوں میں بارہ فیصد امداد کی بچہ فضائی آلودگی ہے بچوں اور ان کے مستقبل کی خاطر فوری اقدامات کرنے ہوں گے پنجاب سموگ میں محکمہ جنگلات خواب خرغوش میں حکومت نے متعدد ازلا میں درخت نہ لگائے آرڈیش ریپورٹ میں درخت لگانے کا حدف پورا نہ ہونے کا انکشاف فنڈز کے موثر استعمال میں بھی ناکامیاں مقتدر ہیں محض بھیالیس فیصد استعمال کیا گیا جنگلات کی زمینوں پر قبضے واہ گزار نہ ہو سکے پشاور پولیس لائنز میں حمل آور کے سہولتکار پولیس سہلکار گرفتار ملزم بڑا خیبر سے خودکش حمل آور کو پشاور لایا تھا محمد ولی نے دو لاکھ روپے کے لیے اپنے ایک سو ایک ساتھیوں کو شہید کر آیا آئی زی خیبر پختون خاکتر حیات خان کی پریس کانفرنس دیشتگرد محمد ولی دوہزار انیس میں پولیس میں بھڑتی ہوا دوہزار اکیس میں جماعت الہرار میں شامل ہوا خودکش حملے کے وقت پولیس لائن پشاور میں تائینات تھا اکتیس جنوری دوہزار تئیس کو حملے میں ایک سو ایک افراد شہید ہوئے تھے چینی باشندوں پر خودکش حملہ کرنے والا تین روز کراچی میں رہا دیشتگرد باراستہ حب ساتھی خاتون کے ساتھ کراچی آیا مختلف فلاکوں میں گھومتا پھرتا رہا بارود سے بھری گاڑی لے کر چائے کے ہوتیل پر رکھا سٹیٹ گیسٹ ہاؤس باغے جنا اور دیگر علاقوں کے چکر لگائے رات ساڑھے نو بھجے دیشتگرد ایرپورٹ پر پہنچ گیا چینی کافلہ نکلتے ہی دیشتگرد نے فان پر شاہ فہد کو اطلاع دی کافلہ کری پہنچا تو شاہ فہد نے خود کوڑا دیا وزیر داخلہ موسی نکوی کی چودری شجاعت حسین سے ملاقات چودری شجاعت کی کوئٹا ریلویس ٹیشن دھواکے کی شدید مزمت شہدہ سے اظہار ایک جہتی موسی نکوی کا اسلام آباد میں تعمیر نئی سرکوں کے نام شہدہ سے منصوب کرنے کا اعلان بولے پاکستان شہدہ کی عظیم قربانیوں کا کرز ادا نہیں کر سکتا قوم کی حمایت سے دیشتگردی کا خاتمہ کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کی عالمی رہنمائوں سے غیر اسم ملاقات ہیں امراتی صدر محمد بن زید انہان سے ملاقات موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے تعاون پر گفتگو ترک صدر اور خاتون ابل سے بھی ملاقات کی اس بھیک تاجک اور نپالی صدور سے ملے وزیر اعظم کی چیف ایڈوائزر بنگلدیش سے بھی ملاقات سپریم کورٹ میں چھپیسویں آئینی ترمیم کے بعد پہلا آئینی بینچ تشکیل دے دیا گیا ریجسٹرار سپریم کورٹ نے چودہ نیویمبر کے لیے آئینی بینچز کا روستر جاری کر دیا جہ سے سمینو دین خان کی سربراہی میں چھے رکنی آئینی بینچ مقدمات کی سماعت کرے گا جہ سے سمینو دین خان کی سربراہی میں آئینی بینچ چودہ نیویمبر کو سبح ساڑھے نو بجے سماعت کرے گا بھارت کھیل دشمنی میں اندھا ہو گیا چیمپین ٹرافی کے اسٹارپ بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ پر بھی دکھائی دینے رگے بلائنڈ کرکٹ ٹیم کا اینو سی روک لیا بھارتی وزارت خارجہ نے تحال انڈین ٹیم کو اینو سی جاری نہیں کیا بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ اس شرکت کے لیے انڈین ٹیم میکیس ٹیمیمبر کو پاکستان پہنچنا ہے کذافی سٹیڈیم میں تعمیراتی کام میں تیزی سٹیڈیم کی مین بیلڈنگ کا پچاس فیصد سے زائد کام مکمل تعمیراتی کاموں کی ڈیڈ لائنگ تیس دسمبر مقرر کی گئی چیمپین ٹرافی فروری میں شیڈیول فائنل کذافی سٹیڈیم میں کھلا جائے آئی سی سی پلئر آف دی منت کا ایوارڈ پہلی بار نومان علی کے نام رہا بولر نومان علی کا اکتوبر کے مہینے کے لیے پلئر آف دی منت کا ایوارڈ دیا گیا نومان علی نے انگلینڈ کے خلاف بہترین پرفارمنس دکھائیں لاہور رابی شہر میں فضائی آلودگی کے خلاف آپریشن چار خارخانے سربو مہر دو ڈی سی قوائد کی خلاف ورزی پر گلزارہ آبید میلز جی ایم برادر شہریار سٹیل کو کام سے روک دیا گیا آلودہ ٹیم کے معاینے میں سرفراز جاوید اور موسین پائز بیلاسس پلانٹ بن کر دی گئے ترک روڈ پر محلیاتی زوابط کے پیروی کرنے والی فیکٹریاں میکس میٹل اور پروسیسنگ پلانٹ ڈی سی نو منتخب امریکی سطح ڈونلڈ ٹرامپ حکومت سازی میں مصروف ٹرامپ مارکو روپیو کو وزیر خارجہ بنانے پر متفق امریکی میڈیا کے مطابق مائیکل والس کو امریکہ کا مشیر برائے قومی سلامتی بنایا جانے کا امکان کرنا ریٹائرڈ مائیکل والس ٹرم کے قریبی ساتھی ہیں اور افغان جنگ لڑ چکے ہیں پندہوی چائنہ انٹرنیشنل ایوییشن اینڈ ایرو سپیس ایگزیویشن کا آغاز ہو گیا نمائش میں پاکستان سمیت 47 ممالک کی ہزار کمپنیوں کی شرکت چین اپنا جدین سپلینٹ فائر جٹ منظریان پر لے آیا جے تھرٹی فائیف اے کی پرواز نہیں دھوم مچا گیا اور برٹانیم ایک سو تیس برچوں سے جنسی زیادتی کا سکینڈل چرچ آف انگلینڈ کے آرش بیسر آف کینٹر بری مصطافی جیسٹری ویلی ایک ہفتہ پہلے استیفہ دینے سے انکار کیا تھا متاثرین کا چرچ کے مزید افراد سے ہوئی استیفہ کا مطالبہ موسیقی